اور لادلی بیٹی بنی ہوئی کھاتی پیتی پہنتی اڑتی اور ہستی کھیلتی رہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیاری وطافت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر چھین چھتا پارٹ انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے اور اس سے پہلے کہ جو پانچ پارٹس ہیں اس میں فورٹی ٹو پیج ہو چکے ہیں اب یہاں سے کنٹینو ہے ٹھیک ہے تو آئیے یہاں سے کنٹینو کرتے ہیں عورت کی زندگی کے چار دور دور یعنی زمانہ ہے چار مرحلے چار سٹیج چار طرح کی مطلب چار الگ الگ طرح کے دور ٹھیک ہے دیکھیں عورت کی زندگی کے راستے میں یوں تو بہت سے موڑ آتے ہیں آپ جو میل ہیں جو جنس حضرات ہیں وہ یہ ایسا نہ سمجھے گئے یا تو عورتوں کے بارے میں مردوں کے بارے میں بھی کافی حد تک معلومات ہوئی اور عورت کے بارے میں گراب حاصل کرے گے جو بھی نولج ہے آپ ان کو دے سکیں گے ٹھیک ہے اور آگے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دونوں کے ساتھ خاصے ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ہیں نماز، روزہ، گسل، حج وغیرہ وہ بھی آگے آ رہے ہیں اور صورتیں جو ہے قرآن پاک کی ان کے جو خواسے ہیں نا یعنی کونسی صورت کس وظیفے کے لیے وہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ تو آپ کنٹینیو کتاب کو دیکھتے رہے ہیں دیکھیں یہاں سے بہت سے موڑ آتے ہیں عورت کی زندگی ہے نا مگر اس کی زندگی کے چار دور خاص طور پر قابلِ ذکر ہے ذکر کرنے کے قابل ہے دیکھیں اب یہاں سے بتایا جائے گا چاروں کو پیڈ نمبر 44 دیکھیں ایک عورت کا بچپن دو عورت بالیگ ہونے کے بعد یعنی ایک خاص عمر ہوتی ہے چیک ہے 9 سے 12 سال کے 14 سال 12 سال کے اندر اندر جب عورت کا جو ایک علامت ہوتی ہے وہ ظاہر ہونے کے بعد جب بالیگ ہوتی ہے یا پھر 12-14 سال کا جو ایک اسوی کے حساب سے عمر ہو جاتی ہے تب بالیگ ہو جاتی ہے چیک ہے اس کے بعد عورت بیوی بن جانے کے بعد اور چوتھا جو ہے وہ عورت ماں بن جانے کے بعد یہ چاروں الگ الگ اسٹے جائے نا ویسے مرد کا تو کتنا ہوتا ہے باپ بنے گا بیٹا ہے تو باپ بنا پھر ٹھیک ہے دہا دہا اور وہ الگ بات ہے بننا لیکن عورت کے دیکھیں آپ پہلے بچپن پھر بالک ہونے کے بعد بیوی بننے کے بعد پھر عورت بننے کے بعد ماں بننے کے بعد ٹھیک ہے دیکھیں اب آگے اب ہم عورت کے ان چاروں زمانوں کا اور ان وقتوں میں عورت کے فرائز اور ان کے حقوق کا مختصر شوٹ ہے نا تذکیرہ صاف صاف لبزوں میں تحریر کرتے ہیں تحریر یعنی لکھتے ہیں تاکہ ہر عورت ان حقوق و فرائز کو ادا کر کے اپنی زندگی کو دنیا میں بھی خوشحال بنائے اور آخرت میں بھی جنت کی لا زوال نعمتوں اور دولتوں سے سرفراز یعنی ملے سرفراز یعنی خوش ہوئی نا خوشی مل دیا اس کو سرفراز کہا جاتا ہے سرفراز ہو کر مالا مال ہو جائے دیکھیں آگے پہلا زمانہ عورت کا بچپن دیکھیں یہاں سے عورت کا بچپن عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کی پیاری بیٹی کہلاتی ہے اس زمانے میں جب تک وہ نابالک بچی رہتی ہے شریعت کی طرف سے نہ اس پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے نہ اس پر کسی قسم کی ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ ہوتا ہے وہ شریعت کی پابندیوں سے بلکل آزاد رہتی ہے اور اپنے ماں باپ کی پیاری اور لادلی بیٹی بنی ہوئی کھاتی پیتی پہنتی اڑتی اور ہستی کھیلتی رہتی ہے دیکھیں آگے اور وہ اس بات کی حق دار ہوتی ہے کہ ماں باپ بھائی بہن اور سب رشتہ اس سے پیار محبت کرتے رہے اور اس کی دل بستگی اور دل جوئی میں لگے رہے اور اس کی صحت و صفائی اور اس کی عفیت اور بلائی میں ہر قسم کی یعنی ہر طرح کی انتہائی یعنی جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہے تاکہ وہ ہر قسم کی فکروں اور رنجوں سے فارغ البال اور ہر وقت یعنی فارغ جانا فری ہو جانا ہر وقت تو خوش و خرم اور خوشحال رہے جب وہ کچھ بولنے لگے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائیں پھر اس کو کلیمہ وغیرہ پڑا ہے جو اسلام میں کلمہ ہوتا ہوں والکلیمہ طیب ہماری چینل پر بھی رکھے ہوئے جب وہ کچھ اور زیادہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو صفائی ستھرائی کے ڈھنگ یعنی طریقہ اور صلی کے سکھائیں اس کو نہایت پیار و محبت اور نرمی کے ساتھ انسانی شرافتوں کی باتیں بتائیں اور اچھی اچھی باتوں کا شوق اور بری باتوں سے نفرت دلائیں یہ سب ماں باپ کی دونوں کی ذمہ داری ہیں مطلب میاں بھی دونوں کی یہ باتیں جب پتا ہوگی تب ہی تو عمل کریں گے دیکھیں آگے جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو قرآن شریح پڑھائیں جب کچھ اور زیادہ ہونشیار ہونشیار ہو جائے تو اس کو پاکی نہ پاکی وضوع و غسل وغیرہ کا اسلامی طریقہ بتائیں اچھا یہ چیزیں جو ہے وضوع و غیرہ یہ سب انوار شریعت کا پارٹ نمبر نو سے شروع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی وہ کتاب کنٹینیش میں ہے اسی طرح کے بہت سارے اسلامی مسائل موجود ہیں تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی چینل پر اور ہر بات اور ہر کام میں اس کو اسلامی آداب سے آگاہ کرتے رہیں جب وہ سات برس کی ہو جائے تو اس کو نماز وغیرہ ضروریات دن یعنی جو دن کے ضروریات ہیں اس کی باتیں تعلیم کریں یعنی سکھائیں اور پردے میں رہنے کی عادت سکھائیں اور برطن دھونے کھانے پینے سینے پرونے اور چھوٹے موٹے گھڑیلو کاموں کا ہنر بتا ہے یعنی کام بتا ہے ان کو اور عملی طور پر اس سے یہ سب کام لیتے رہے یعنی پریکٹیکل اس کے پاس یہ کام سب کرواتے رہے اور اس کی کاہلی اور بے لا پرواہی اور شرارتوں پر روک ٹوک کرتے رہیں کاہل یعنی سستی ہونا ہے نہ تو اس پر روک ٹوک کرتے رہے بگڑ جائی ون اور خراب عورتوں اور بدچلن گرانوں کے لوگوں سے میل جھول پر پابندی لگا دے اور ان لوگوں کی صحبت سے بچاتے رہیں ٹھیک ہے عاشقانہ اشعار اور گیتوں اور عاشقی معشوقی مزامین ٹھیک ہے یہ عاشقوں وغیرہ معاملہ گیت وغیرہ عاشقی معشوقی جو ایک دوسرے کے لئے جہان چھیڑکنا یہ سب مزامین کی جو کتابیں ہیں گھانے بجانے اور کھیل تماشوں سے در رکھیں تاکہ بچپنوں ہے نا تاکہ بچیوں کے اخلاق و عادات اور چال چلن خراب نہ ہو جائے جب تک بچی بالگ نہ ہو جائے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہر ماں باپ کا اسلامی فرض ہے اگر ماں باپ اپنے ان فرائض کو پورا نہ کریں گے تو وہ سخت گناہگار ہوں گے دیکھیں ماں باپ دونوں بتایا کہیں چیک ہے تو ہو سکتا ہے دونوں کیٹیکری والی لوگ انشاءاللہ دیکھ رہے گے وڈیو کو اب یہاں سے جو دوسرا دور ہے عورت کا کہ جب وہ بالگ ہو جائے پارٹ نمبر ساتھ سے پڑھیں گے شکستان